نواز شریف اقتدار نہیں لینا چاہتے تھے لیکن سعودی عرب اور چین اس معاملے میں کوت پڑے اور نواز شریف کو مجبور کیا کہ وہ حکومت بنائیں یہ وہ بیانیا تھا جو گزشتہ ایک ہفتے سے مسلسل پی ایم ایل این اور نون لیگ نواز صحافیوں کی جانت سے بنایا جارہا تھا لیکن اب سعودی صفارت خانے کے ایک بیان نے اس سارے بیانیے کی ہوا نکالتی ہے یا کیوں کہا جائے کہ اس گوبارے کو ٹھوس کر دیا ہے نواز شریف سے سعودی عرب سے کس شخصیت کی ملاقات ہوئی اس حوالے سے سوشل میڈیا پر کچھ خاص لوگوں نے ایک بیانیے بنانے کی کوشش کی کہ جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملنے کے لیے سعودی صفارت خانے کے اہم اہلکار پہنچے اور انہیں آ کر سعودی عرب کا پیغام دیا کہ اگر پاکستان کو معیشت اور معاشی بہران سے نکالنا ہے تو پھر نواز شریف اور پی ایم ایل این کو اقتدار میں آنا ہوگا سعودی حکام ان پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں اور ان کی حکومت میں انویسمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں اور پھر یہ بیانیاں اب سے نہیں بلکہ 21 اکتوبر سے پہلے اور تب سے ہی بنایا جارہا تھا اب اس تناظر میں مریم نواز کی سب سے پہلے پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے نواز شریف نے کوششیں تیز کر دی تھی سعودی سفارت خانے نے ان تمام تر ملاقاتوں اور اس بیانیاں کی ہوا یوں نکالی کہ سعودی سفارت خانے نے ایک وضاحتی بیان جاری کیا ہے اور اس بیان میں کہا ہے کہ سعودی سفارت خانے کے کسی اہلکار کی خواہ کوئی بڑا ہو یا چھوٹا اہلکار ہو کسی کی بھی نواز شریف سے ملاقات ہی نہیں ہوئی اب جب کہ ملاقات ہی نہیں ہوئی تو پھر یہ کیا بحث کرنے کے ملاقات میں کیا بات ہوئی ہوگی یا کس طرح کی بات پی ایم ایل این کر رہی ہوگی لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اکیس اکتوبر سے پہلے اور اکیس اکتوبر کے بعد خاص طور پر یہ بیانیاں کیوں بنایا جارہا تھا جب نواز شریف لندن سے پاکستان بھی آ رہے تھے تو رستے میں وہ عرب امرات رکے اور اس وقت بھی پی ایم ایل این کے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ملاقات خاص طور پر آئندہ کے معاشی چیلنجز کے حوالے سے ہے نواز شریف عرب ممالک سے انویسمنٹ لے کر آئیں گے اور اس انویسمنٹ کے ذریعے پاکستان کو معاشی بہران سے نکالا جائے گا لیکن جب پی ایم ایل این نے الیکشن سے چار پانچ روز پہلے اپنا منشور دیا تو اس میں بھی اس انویسمنٹ کا کوئی ذکر نہیں تھا مریم بی بی نے جب پنجاب کے حوالے سے اپنے لا عمل کا اعلان کیا تو اس میں بھی ایسی کوئی بات نہیں تھی اس سے یہ واضح ہو گیا کہ یہ محض دکھانے کی چیزیں تھی اصل معاملہ ایسا کبھی بھی نہیں رہا